السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اس وقت جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ کیا گیا کہ علی من گھنڈاپور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب سے اٹھاون منٹ پہلے کے پی کے ہاؤس میں کیا ہوا وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور علی من گھنڈاپور جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہیں ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں اب سے تقریباً اٹھاون منٹ پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اٹھاون منٹ پہلے جب علی من گھنڈاپور جو ہیں وہ پہلے اسلام آباد پہنچے تھے اور اسلام آباد وہ ایسے پہنچے کہ مین راستہ بند تھا وہ ایک اور راستے سے ہوتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچے کیونکہ منان خان کا حکم تھا کہ اپنے ڈی چاک پہنچتے ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا اور کیپی کے ہاؤس کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچانک رینجرز جو ہے اس نے کیپی کے ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش کی رینجرز کیپی کے ہاؤس کی سیکیورٹی نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور کیپی کے ہاؤس کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رینجرز نے تمام دروازے جو ہیں وہ توڑ دیئے اور جو سی ایم کیپی کے علی من گھنڈاپور کی انیکسی ہے وہاں پر وہ داخل ہو گئے دروازے توڑ کے اور وہاں سے سارے سٹاف کو جو ہے وہ کیپی کے ہاؤس سے باہر نکال دیا گیا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کیپی کے ہاؤس کے ذرائع کی جانب سے کہ اس کے بعد بہت زیادہ مومنٹ ہوئی بہت زیادہ گاڑیاں آئیں بہت زیادہ گاڑیاں گئیں اور جیسے ہی یہ سارے کو چھوا تو کیپی کے ہاؤس سے خبر یہ چلوا دی گئی کہ علی من گھنڈاپور سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پہلے یہی ذرائع سے خبر چلوا ہی گئی لیکن اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد جہاں سے خبر چلوا ہی گئی تھی کہ علی من گھنڈاپور کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہی سے خبر چلوا ہی گئی کہ علی من گھنڈاپور جو ہیں ان کو بزابتہ طور پر گرفتار نہیں کیا گیا اور پہلے پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا کہ فیصل امین صاحب نے بھی کہہ دیا کہ گرفتار کر لیا گیا ہے عمر یوب صاحب نے بھی کہہ دیا کہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد جو تھے جو اس کے بعد پھر اب ریسے سیف سا بھی کہہ رہے ہیں کہ بزارتہ طور پر گرفتار نہیں کیا گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ کیپی کے ہاؤس کے گرد اس وقت سیکیورٹی بہت ہائی الیٹ ہے اور کیپی کے ہاؤس کے گرد جو ہے وہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور مظاہرین جو ہیں وہ کیپی کے ہاؤس کی طرف بالکل نہیں جا سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے ایک ہی راستہ کھلا ہے وہاں پہ بھی اتنی بھاری تعداد میں پولیس رینجرز اور فوج موجود ہے کہ مظاہرین کا کیپی کے ہاؤس جانا ممکن نہیں ہے اور آج ہی یہ ہوا تھا کہ علی من گنڈاپور صاحب کے ڈسٹر کوٹ جو ہے اس نے ناقابل زمانت برند گرفتاری جاری کیا تھے اور کہا تھا کہ علی من گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے اسی طرح سے آج اچانک جو ہے وہ آمیر فاروق صاحب بھی انہوں نے بھی عدالت کھول دی یہ دوسری بار ہوا ہے کہ چیف جسس اسلام آباد ایک اور جسس آمیر فاروق نے اپنے ٹینئور میں جب سے وہ چیف جسس بنے ہیں انہوں نے عدالت اپنی ہفتے والے دن کھولی ہے ورنہ وہ جمعہ والے دن ٹائملی عدالت ختم کر کے لاہور چلے جائے کرتے ہیں لیکن وہ انہوں نے عدالت کھولی اور عدالت کھول کے انہوں نے یہ کیس لگایا کہ جو پی ٹی اے کے احتجاج اور یہ ساری چیزیں ہیں اور علی اور اس پہ انہوں نے ریمارکس ریمارکس دیئے اور ساری چیزیں وہ آپ سنی چکے ہیں ہمارے دوستوں نے وہاں سے بتایا ہے اور اسی طرح سے علی من گنڈاپور صاحب ان کے حوالے سے یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ ان کو جو ایک کیس جس میں آج ان کے باران گرفتار ہی جاری ہوئے تھے اس میں گرفتار کیا گیا ہے پھر بتایا گیا کہ نہیں ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درچ کیا جارہا ہے پھر کہا گیا کہ ان کے اوپر توڑ پھوڑ کا کبھی کہا گیا کہ اشتیال انگیزی کا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس وقت تک جو کیپی کے ہاؤس میں جو سی ایم کی نیکسی ہے اس کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ رینجرز کے پاس ہے وہاں پہ کوئی ان کا سٹاف موجود نہیں ہے کوئی ان کے جو ایک سویلین ان کا سٹاف ہے وہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے اور اکیلے علی من گنڈاپور اور رینجرز وہاں پر موجود ہیں اب اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پانچ بھائی کی آٹھ منٹ تک کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ علی من گنڈاپور کو وہاں سے گرفتار کر کے لے جائے جا چکا ہے یا علی من گنڈاپور جو ہیں ان کے ساتھ وہاں پر کوئی ہائی پروفائل میٹنگ ہو رہی ہے یا علی من گنڈاپور کو وہاں سے ہائی پروفائل میٹنگ کے لیے لے جائے گیا ہے اس کی کوئی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی اور اس وقت جو ہے وہ اسی طرح سے ابھی جو خبر آئی ہے اس میں یہی ہے کہ آئی جی پہلے آیا تھا کہ آئی جی اسلامباد نے ان کو جو ہے وہ حراست ملیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان پر کیپی کے ان پر سرکاری عملاق کو نقصان پہنچانے کے الزمات ہیں اور ان پر سرکاری وسائل کے غلط استعمال کرنے کے الزمات ہیں اور ان کے خلاف ریاست پر حملہ اور ہونے پر جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جاری ہے یہ بنی بنائی خبر جو ہے وہ چلوائی گئی تھی اور پھر اسی طرح سے جو یہ بیسٹر صاحب صاحب انہوں نے بھی کہا تھا کہ علی مین گھنڈاپور سے رابطہ نہیں ہو رہا اور جو فیصل امین گھنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ رینجر جو ہے وہ کیپی کے ہاؤس گئی ان کے گرفتاری کے لیے اور انہوں نے کہا تھا کہ کیپی کے ہاؤس میں پکڑ دھکڑ جو ہے وہ جاری ہے اور یہ ہے اس وقت تک ساری صورتحال اور وہاں پہ ظاہر ہے اس وقت سیکیورٹی بہت زیادہ الیٹ ہے وہاں پہ کیپی کے ہاؤس میں اور کیپی کے ہاؤس میں ابھی تھوڑی در میں پتہ چلے گا کہ علی مین گھنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے نہیں کیا گیا یا ان کو جو ہے وہ اگر گرفتار کیا گیا ہے تو کس جرمیں کیا گیا ہے نہیں کیا گیا تو وہ وہاں سے ڈی چوک آئیں گے یا علی مین گھنڈاپور صاحب جو ہیں یہ وہاں سے ان کو زبردستی واپس کیپی کے بھیج دیا جاتا ہے اور اگر ان کو زبردستی کیپی کے بھیج دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا تحریک انصاف آیا اس احتجاج کا میں مزید شدت لے آئے گی یا اس احتجاج کو کال آف کر دیا جائے گا کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پوری شہرائے دستور کے اوپر آنکھ مچھو لی جاری ہے تصادم جاری ہے پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور جو عام شہری گئے ہیں ان کے درمیان تصادم جاری ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین گزشتہ رات کی جو صورتحال تھی ڈی چوک کی وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے انہوں نے کثیر تعداد میں ڈی چوک میں جمع ہوئے پورامن تھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس کے باوجود اسلامباد پولیس کی جانب سے ان پر شدید شیلنگ کی گئی اطلاعات کے مطابق ناظرین تقریباً چار ہزار سے زیادہ شیل پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر مارے گئے مختلف جگہ پر گابٹن لگائی گئی تھی کرال چوک میں فیض آباد انٹرچینج اس کے بعد ناظرین سوہا پول سے بھی پولیس والوں نے شیلنگ کی جو عام پاکستانی کوئی وہاں سے گزرتا تھا اس پر بھی تشدد کرتے تھے اور ڈی چوک میں بھی شدید شیلنگ جاری رہی اور جو شیل وہ مارے تھے وہ انتہائی ایکسپائر کوئی بہت ہی ایکسپائر شیل تھے تو عوام نے یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت عوام ہے پھر بھی عوام وہاں پر کھڑی رہی پولیس کی اتنی شیلنگ کے باوجود عوام کا جوش جذبہ تھا عوام نے ثابت کیا آٹھ فروری کو بھی اپنے ووٹ کے ذریعے اور کل بھی ثابت کیا کہ اصل طاقت عوام ہے ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ